بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل لرن اسلام روڑے پر تشریف لائے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ جو بھی نیا وزیفہ اپلوڈ ہو وہ فوری طور پر آپ کو مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی وزیفہ حاصل کرنا چاہیں کسی بھی خاص مقصد کے لیے خاص حاجت کے لیے تو ہمیں کومنٹس کے اندر بتائیں ہم آپ کے لیے وزیفہ اپلوڈ کر دیں گے یا پھر کومنٹس کے اندر ہی آپ کو وزیفہ کے بارے میں رہنمائی کر دی جائے گی معزی سامعین کرام یہ وزیفہ جو ہے یہ دولت بننے کا ہے امیر بننے کا ہے غربت محتاجی تنگ دستی دور کرنے کا یہ ایک نجاب عمل ہے اس وزیفے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لازمی طور پر آخر تک دیکھے گا معزی سامعین کرام یہ وزیفہ اللہ پاکہ ان مبارک ناموں پر مشتمل ہے جو رزق معاملات کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے ہیں یہ وزیفہ جو ہے آپ نے صبح شام کرنا ہے یہ وزیفہ ایک سورت پر مشتمل ہے اور اللہ پاکہ ان مبارک ناموں پر مشتمل ہے صبح نماز کے بعد جو ہے اس وزیفہ کو کرنا ہے اور پھر بعد نماز مغرب جو ہے آپ نے اس وزیفہ کو کرنا ہے صبح کی نماز کے بعد آپ نے صورت رحمان ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو پچیس مرتبہ جو ہے اللہ پاکہ تین مبارک نام یا غنی یا مغنی یا کریم یا غنی یا مغنی یا کریم یا غنی یا مغنی یا کریم ان تین مبارک ناموں کو آپ نے تین سو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے معادل سامعین اکرام پڑھتے وقت تلفز کا خیال رکھنا ہے کہ صحیح تلفز کے ساتھ پڑھیں یا مغنیو کئی لوگ جو ہیں غائن کی جگہ گاف ملا دیتے ہیں اور صحیح تلفز کے ساتھ جو ہے وہ اسم مبارک جو ہے وہ عداد نہیں کرتے تو تینوں اسم مبارک جو ہیں ان کو آپ نے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنیو یا کریمو تین سو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اسی وضیفہ کو آپ نے بعد نماز مغرب بھی کرنا ہے لیکن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صورت الواقعہ پڑھنی ہے صورت واقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو پچیس مرتبہ ان مبارک ناموں کو پڑھنا ہے صبح کے وقت بھی عمل مکمل کر کے رزق میں وسط برکت کے لئے دعا کرنی ہے اور شام کے وقت بھی رزق میں وسط اور برکت اور اضافر کے لئے دعا کرنی ہے معاذ سامین کرام جس بہن بھائی نے بھی یہ عمل کیا ہے یہ وضیفہ کیا ہے اس کے اوپر رزق ایسے دروازے کھلے ہیں کہ عقل جو ہے وہ حیران رہ گئی ہے بہت سارے بہن بھائیوں نے جوب کے لئے اپلائی کیا تھا جیسے ہی انہوں نے یہ وضیفہ کیا ان کو کئی جگہوں سے انٹریویوز کے لئے لیڈر آگئی اور ان کی اچھی جگہ جو ہے وہ چاب ہو گئی کاروباری حضرات نے کیا تو کاروبار خوب چلا ان کا کاروبار کے اندر برکت پڑ گئی ہے گاہکوں کی لائن جو ہے وہ لگی رہتی ہے دیباب کا کاروبار چل پڑے تو ہر کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے عاجزی اور ان کے ساتھ کے ساتھ پیش آنا ہے خاص طور پر جو گاہک آئیں دکان کے اوپر جو دکاندار بھائی ہیں وہ اس وضیفے کو اگر کریں تو گاہکوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی لازمی کریں تو یہ وضیفہ جو ہے آپ نے دو وقت کرنا ہے صبح کے نماز کے بعد اور مغرب کے نماز کے بعد نماز کی پبندی لازمی ہے بغیر نماز کے وضیفے کے اندر اثر آپ کو نہیں ملے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور وضیفے کو صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے با خور دعوانا الحمدللہ و بالعالمین